اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سارے کے سارے بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام اور آج انشاءاللہ ایک بہت ہی سپیشل ٹاپک پر میں آپ کو کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور وہ ٹاپک ہے ویکیشن سپیشل جیسا کہ آپ جانتے ہیں ویکیشن میں بچے کیا کرتے ہیں بچے کیا کرتے ہیں کھلتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پڑھتے ہیں ایسے بچے کہاں ہیں جو پڑھتے ہیں اور بہت سارا ٹائم بیسٹ کرتے ہیں تو میں آپ سب کو کچھ بہت ساری اچھی آئیڈیاز دینا چاہتا ہوں جس سے کہ اس ویکیشن کے بعد انشاءاللہ آپ بہت سارے عجر کو کما کر آگے کی زندگی میں قدم بڑھائیں گے انشاءاللہ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ٹائم بیسٹ کرنا کب allowed ہے اور کب نہیں allowed ہے ٹائم بیسٹ کرنا کب allowed ہے کب نہیں allowed ہے تو ویکیشن میں ٹائم بیسٹ کرنا allowed ہے کیا یا ویکیشن کے بعد اگزام ٹائم پہ یا سکول ٹائم پہ کب ویسٹ کر سکتے ہیں ٹائم ویکیشن میں ویکیشن میں یہی تو سوچتے ہیں نا سب بچے لیکن صحیح بات کیا ہے آپ کو معلوم ہے کیا آپ کو معلوم ہے صحیح بات کیا ہے نہیں ٹائم کبھی بھی ویسٹ کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس کو اچھا use کرنا چاہیے دیکھو جب سو رہے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے سوتے ہیں تو ٹائم ویسٹ ہوتا ہے نہیں نہیں ہوتا ہے کیا ویسٹ ہے نہیں ہوتا ہے سونا ٹائم ویسٹ ہے جائے کیا نہیں ہے پہلے بتاؤ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کس میں آرام کرتے ہیں آرام کرنا ویسٹ ہے کی نہیں ہے 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 کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے ہے کی نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ویسٹ کرنا نہیں ہے سو رہے تو ویسٹ ہے کی نہیں ہے ویسٹ ہے ویسٹ ہے تو اہین نے سونا نہیں چیئے سونا چیمی چھو بیس گھنٹی جاگے رہیں گے تو کتنے دن تک survive کریں گے کیا کریں گے رات میں سونے گا دیکھو سونا time wastage نہیں ہے oversleep کرنا time wastage ہے oversleep کرنا یعنی کیا زیادہ سونا بہت زیادہ آدمی کو جتنی نیم چیئے اتنی نیم لو کون منا کر رہا ہے میں تھوڑی یہ کہہ رہا ہوں آپ لوگ سویں گے نہیں اچھا کھیلنا time wastage ہے ہاں کھیلنا time wastage ہے ہاں بچے کھیلیں گے نہیں تو سٹرونگ کیسے بنیں گے آپ کے hands and legs کیسے گروہ کریں گے آپ کھلنے کون منا کر رہے ہیں ہم لوگ کھلنے منا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ سونے منا نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ کیا منا کر رہے ہیں بہت زیادہ کرنا فضول کی گیمز کھیلنا جس میں time wastage ہوتا ہے تو ابھی time wastage کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے وہ سمجھنا بہت ضروری ہے کیوں ضروری ہے بچوں کے لئے کیوں ضروری ہے کیوں time wastage تاکہ time اچھا use کریں گے تو آگے جا کے زندگی میں کہاں آئے گا وہ time اور وہ time پھر سے آنے والا ہے نہیں ایک بار time گیا تو دوبارہ نہیں آئے تو گیا پھر سے آپ آپ ابھی کی حاج ہو گئی آپ کی میری گیارہ 11 years ابھی آپ پھر سے 10 years بن سکتے ہیں نہیں پھر سے 9 years بن سکتے ہیں نہیں اور 12 جب بن جائیں گے تو پھر سے 11 بن پائیں گے نہیں تو جو ایک بار time گیا وہ گیا گیا تو اس کو اچھے سے use کرلا سمجھدار کی نشانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمتانی دو نعمتیں ہیں جو اکثر لوگ waste کرتے ہیں وہ کیا ہے السہت والفراغ سہت اور time free time سہت یعنی کیا طاقت طاقت سہت یعنی کیا تندوسی یعنی کیا تندوسی یعنی موٹے تندوسی یعنی موٹے تندوسی یعنی کیا موٹے موٹے اور جو آپ دبلے پتھے ہو گئے تندوس نہیں ہوتے ہیں تندوس کیا مطلب good health good health اینے اچھی سہت ہو بیمار ہیں وہ تندوس نہیں ہیں سہت نہیں ہے سہت ها فراغ یعنی free time تو free time لوگ کیا کرتے ہیں تو ویسٹ کرتے ہیں چھوٹے لوگ ویسٹ کرتے ہیں start سب لوگ ویسٹ کرتے ہیں سب لوگ ویسٹ کرتے ہیں تو اگر چھوٹے سے ہی آپ کی اچھی عادت ہو جائے کہ میں ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا ایان آپ ٹائم ویسٹ کریں گے نہیں عبداللہ ٹائم ویسٹ کریں گے اگر آپ کی بچپن سے اچھی حیبٹ بن جائے بڑے ہو کے بھی انشاءاللہ ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگتنم خمسین قبلہ خمسین پانچ چیزوں کو گنیمت سمجھو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے گنیمت سمجھو کا مطلب مطلب کوئی نیوز کرو اس کو اچھا استعمال کرو اس کا بہترین نیوز کرو اس سے پہلے کے پانچ دوسری چیزیں آ جائے اس میں سے یہ کہ حیات کا قبلہ موتک زندگی کو موت سے پہلے و شباب کا قبلہ حرمک جوانی کو بڑاپے سے پہلے و سہتہ کا قبلہ سکمک سہت کو بیماری سے پہلے و فراغ کا قبلہ شغلک فری ٹائم کو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ فری ٹائم کو اس سے پہلے کے بزی ہو جاؤ و مالک قبلہ فقرق اور اپنے مال کو اس سے پہلے کے گریب ہو جاؤ یہ حدیث امام بہقی نے شعب الیمان میں جمع کیا حدیث صحیح سنت سے ہے تو بچوں پات چیزوں کو گنیمت سمجھنا چاہیے اسے یوز کرنا چاہیے اس میں سے ایک ہے فری ٹائم فری ٹائم اچھا استعمال کرنا چاہیے سب سے برا استعمال وقت کا کیا ہے آپ کو معلوم ہے سب سے برا استعمال ایک ہوتا ہے ٹائم ویسٹ کیے کچھ بھی نہیں کیے سوے رہے پڑے رہے کچھ بھی نہیں کیے لیکن اس سے برا کیا ہے معلوم ہے اس سے برا سوچو گانا سننا ٹی وی دیکھیں ماشاءاللہ یہ گلکل صحیح جواب آپ کی طرف سے مطلب کہ ایک ہوتا ہے کہ کچھ نہیں کیے گلت ہے کہ آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو کیونکہ اللہ نے ہمیں ٹائم دیا اللہ نے ہمیں سانس دی اللہ نے ہمیں دل کی دھرکن دی اللہ تعالی نے ساری چیزیں دی خانہ دیا اور ہم ٹائم ویسٹ کریں گے تو ٹائم ویسٹ کرنا تو گلت ہے لیکن وہ ٹائم میں اگر گناہ کے کام کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر تو اور بری بات پھر تو اور بری بات ہے نا تو کونسی چیزیں ہیں جو ویکیشن میں بہت سارے بچے کرتے ہیں جو بلکل گلت ہے بلکل گلت ہے بلکل نہیں کرنا چاہیے دیکھو جیسے معلوم ہے مثال کے طور پر ہمارے عامال ہوتے ہیں نا رہے نا فریشتے رائٹ سائیڈ پہ ایک ہے اور لیف سائیڈ پہ ایک ہے اب دیکھو یہ ہے آپ کا ترازو اتنے گوڈ ڈیڈ ہے اتنے بیڈ ڈیڈ ہے ترازو ہے بھی زیادہ گوڈ کا ہے لیکن ویکیشن میں کیا ہوا اتنے سارے گناہ 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 کرتے 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 بیڈ ڈیڈ زیادہ ہو گئے گوڈ ڈیڈ کام ہو گئے ابھی اگر مریں گے انتقال ہو جائے گا ڈیڈ ہو جائیں گے مر جائیں گے تو کہا جائیں گے وہ جہنم جائیں گے ویکیشن سے پہلے انتقال ہوتا تو جہنم جاتے شاید انشاءاللہ کیونکہ گوڈ ڈیڈ زیادہ ہے لیکن بیڈ ڈیڈ زیادہ ہو جائیں گے تو کہا جائیں گے جہنم تو ویکیشن یعنی پرابلم ہوا کی نہیں ہوا تو ویکیشن پرابلم ہنا چاہیے یا کیا ہنا چاہیے آپ لوگ بتاو کوئی لڑکا رہتا ہے وہ اور اس کو بھوک بھی نہیں لگتی پھر بھی وہ بھولتا ہے اس کی مم بھولتی ہے کھانے کھانے تک دیکھنا تو پھر اس کو بھوک بھی نہیں لگتی پھر بھی وہ بھولتے کی میں کو کھانا اچھا ہے مجھے موڈ کے بارے میں تو بہت ساری باتیں بتانی ہیں آپ سب کو موبائل ٹیبلیٹ کمپیوٹرز یہ سب دیوائس کے بارے میں بہت ساری اہم باتیں بتانی ہیں لیکن اس سے پہلے یہ بتاؤ آپ کو اپنے good deeds زیادہ چاہیے bad deeds زیادہ چاہیے vacation سے پہلے جتنے deeds ہے اتنا ہی same چاہیے کہ زیادہ تھوڑا زیادہ زیادہ اور زیادہ vacation کے اندر کیا کرنا ہے آپ کو same رکھنا ہے good deeds بڑھانا ہے good deeds آپ بچے بھی جواب دو آپ کو good deeds بڑھانا ہے bad deeds بڑھانا ہے vacation کے اندر جو چاہیے وہی ملے گا جو چیز کی انسان کوشش کرتا ہے اسے وہی ملتا ہے ہے نا چلو start کریں گے ہم لوگوں کا goal کیا ہے vacation میں goal کیا ہے good deeds انشاءاللہ بڑھائیں گے good deeds انشاءاللہ انشاءاللہ بڑھائیں گے تو کیا کیا نہیں کرنا ہے پہلے وہ بات کریں گے تو کیا کیا نہیں کرنا ہے time waste نہیں کرنا ہے very good mashallah اور کیا نہیں کریں گا موبائل پہ اچھی چیز بھی سن سکتے ہیں لیکن گانے نہیں سننا ہے اور کیا نہیں سننا ہے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے pictures filmی کیونکہ film دیکھنے سے گناہ ملتا ہے یا سواب ملتا ہے گناہ بہت گناہ ملتا ہے filmیں دیکھنے سے بہت سارے گناہ ملتا ہے لاتونز وغیرہ کے اندر اکثر بہت سی غلط چیزیں ہوتی ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اچھی کارٹون بھی ہو سکتی کوئی لیکن mostly تو wrong ہوتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ اور parents کا disobey disobey نہیں کریں گے parents بولنے ہیں یہ مت کرو عبداللہ یہ مت کرو آیاں یہ مت کرو so and so تو آپ لوگ parents کی بات مانیں گے انشاءاللہ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت shocking بات بولنے والا ہوں shocking shocking کا مطلب shocking ایک دم چاک جانے والی چاک جانے والی بات بتانے والا ہوں کیا آپ کو Microsoft مالو میں Microsoft ہاں کیا کون Windows Microsoft رہتے ہیں Microsoft کے software ہوتی ہے Windows very good MS Office MS Office is Microsoft MS Office جو word ہوتا ہے word powerpoint یہ سب MSF Microsoft Microsoft کے founder کا نام ہے Bill Gates founder نے جو Microsoft company start کیا اس کے owner ہے اس کے مالک ہے ان کا نام Bill Gates Microsoft سب softwares بناتے ہیں computers mobiles میں بھی آگئے ہیں بہت ساری چیزیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی screen پہ Bill Gates سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچے کمپیوٹرز میں کون سا کمپیوٹرز کون سا سوپویرز یوز کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم لوگ بہت تھوڑا ان کو ڈوائیسز جو ڈوائیسز ہیں موبائل فون لے کے بچے بیٹھے رہتے ہیں دیکھا آپ نے بچے موبائل فون لے کے بیٹھے رہتے ہیں کیا 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 دیکھتے رہتے ہیں یوٹیوب اگر پہ کچھ کچھ چیزیں ہوتی گلت چیزیں کیا کیا چیزیں ہوتی تو مائیکرو سافٹ کے فون ڈر بل گیتز کو پوچھا گیا وہ بولے ہم چودہ سال سے پہلے اپنے بچوں کو بہت کم دیکھنے دیتے ہیں تو آج جو ماباب کی عادت ہوگی بچوں کی آدت ہوگی موبائل لے کے بیٹھے رہو دیکھتے رہو ٹائم پاس ہاں ٹائم پاس اور یوز لے ٹائم جاتا ہے ہم ہمارے بچپن میں کیا موبائل ہے اپل کا موبائل دیکھا آپ نے کیا نام ہے اپن دیکھا ہوتا ہے اپل کے جو فاؤنڈر ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ان کا نام ہے سٹیو جوبز آپ اپنی سکرین پر رکھیں سٹیو جوبز ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بچوں کا فیدبیک ہے آئی پید ہے آئی فون ہے بچے کیا بولتے ہیں تو انہوں نے کہا میرے بچے دیکھے ہی نہیں دیکھے ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بچوں کو ڈیوائیس سے دور رکھتے ہیں کیونکہ اس کی بہت نقصان ہوتے ہیں وہ کیا کیا نقصان ہے وہ تو میں سوچ رہا ہوں کبھی ایک پوری چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ ویکیشن میں تاکہ گناہ نہ بڑھ جائے میوزک کہا آپ نے فلم کہا اور کیا امی اببہ کی نافرمانی نہ کرو اور کیا کئی بار کیا ہوتا گانے نہیں سنا کئی بار کیا ہوتا ویکیشن ہوتی ہے تو سب پڑوسی پریشان ہو جاتے معلوم بڑوسی پریشان کرنا اچھا کام برا کام برا کام بلکل برا کام برا کام برا کام اچھا آپس میں دوسرے کے ساتھ فائٹنگ کرنا برا کام برا کام برا کام برا کام بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے بڑھیں گے جی اور کئی بچے ہوتے نا ویکیشن ہوتی ہے تو مہباب سے ڈمانڈ کرنا شروع کرتے ہیں ابا ممی یہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے وہ چاہیے سائٹل اور موبائل فون یہ چاہیے وہ چاہیے دبان کرتے رہتے ہیں دیکھو جو سکتا ہے وہ دیں گے آپ زندی بچے بنگے اچھا کام برا کام برا کام بنٹینیو سلی ڈمانڈ کرتے رہنا یہ چاہیے وہ چاہیے اچھی چیز ہے بری چیز تو اب ہم بات کریں گے کہ یہ سب تو نہیں کرنا ہے تو کرنا کیا ہے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا ہے گناہ کے کام نہیں کرنا ہے تو کرنا ہے تو کیا کرنا ہے ٹائم بچا کے قرآن پڑھنا چاہے ماشاءاللہ دیکھو سب بچوں ہمیں نکی کمانا ہے انشاءاللہ کیوں کیونکہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور جو زیادہ لوگ سب جو نعمتیں ویسٹ کر کے آتے ہیں سہت اچھی ہے ٹائم فری ٹائم ہے اس کو ویسٹ کر کے آتے ہیں ہم لوگ وہ زیادہ لوگوں کی طرح کریں گے نہیں ہم زیادہ لوگوں کی طرح نہیں کریں گے ہم کس کے طریقے پہ چلیں گے محمد صلو اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے ہے نا انشاءاللہ تو آپ کو کچھ اچھی چیزیں اور بہت اچھی چیز جو انشاءاللہ آپ Whication میں کر سکتے ہیں وہ ہے Seeking Knowledge علم حاصل کرنا انشاءاللہ دین کا علم حاصل کرنا دین کا علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے ہو ہو علم حاصل کرنا کیا ہے فرض ہے ریپیٹ اب بھی ریپیٹ کریئے سنن ابن ماجہ کی صحیح حدیث علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر چھوٹے مسلمانوں پر بھی فرض ہے بچوں بھی فرض ہے انشاءاللہ آپ سب بھی کریں گے علم حاصل کریں گے تو علم حاصل کرنے میں کیا کیا کر سکتے ہیں انشاءاللہ ویکیشن میں اپنے دائم بجائے کہ قرآن ریڈنگ کر سکتے ہیں نماز عبادت ہوئی ہم علم کے ٹاپک پہ ہیں ایک اچھی چیز ہو سکتی ہے وہ ہے اسلامی سمار کیم سنائے آپ نے اسلامی سمار کیم کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے در دینی بات سناتے سورے پڑھاتے سکھاتے ہیں آپ بچوں کی اپنے ماکور اچھی آیا میں کوئی اسلامی سمار کیم پھاگیا ہوں اگر اسلامی سمار کیم پھاگیا تو گیا جسے جو بچے دیکھ رہے ہیں ان کی اپنے ماکور اچھیا چیز ہوں آپ کو بتائائیں گے On بیئیل پہ بھی اسلامی بات کریں گے ابھی فرسٰ مبیئ رہے ہیں مبیئل پہ ہم لوگ آئیں گے تھری در بات انشاءاللہ ابھی ہم لوگ summer camp کی بات کر رہے ہیں موبائل پر بھی اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں تھوڑی در بعد دیکھیں گے انشاءاللہ اور بتائیے کیا دیکھتے سکتے ہیں ڈیمانڈ کر سکتے ہیں بول سکتے ہیں امی اببہ سے ہم نے پروگرام میں دیکھا ہے کہ اسلامیک summer camp ہوتا ہے summer camp میں جانا ہوتا ہے 1 week 10 days 15 days اب کہیے تو کوئی نہ کوئی بڑا آپ لوگوں کے لئے summer camp کر سکتا ہے انشاءاللہ ہاں try تو کر سکتے ہیں کوشش کریے اگر ایک بچہ بھی کوشش کرے ہو سکتا ہے کہ سارے بچوں کا فائدہ ہو جائے ہاں تو summer camp ایک اچھی آئیڈیا ہے دوسری چیز قرآن یاد کرنا قرآن یاد کرنا خبز کرنا سکول میں کیا ہوتا ہے کئی بار زیادہ پڑھائی ہوتی ہے exams ہوتے ہیں vacation میں time ہوتا ہے تو target بناو بچوں target target کا مطلب goal plan کیا plan بنائیں گے انشاءاللہ یہ ہے آپ vacation سے پہلے اور یہ ہے آپ vacation کے بعد تو آپ کو جتنا قرآن یاد ہے وہ بڑھنا چاہے کی گھٹ جانا چاہے بڑھنا چاہے target بناو انشاءاللہ کہ میں اس vacation میں انشاءاللہ اتنی قرآن کی صورتیں یاد کروں گا انشاءاللہ اتنی آیتیں یاد کروں گا عمنا پارا کی یہ یہ صورتیں یاد کروں گا جو جو دعائیں یاد نہیں ہیں دعائیں یاد کرو انشاءاللہ ہاں اور meaning کے ساتھ پڑھو انشاءاللہ ہاں کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ اس کا اچھا استعمال کرنا چاہیے ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اور چیز کر سکتے ہیں وہ ہے Arabic language تھوڑی تھوڑی سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ہاں Arabic زبان سیکھ سکتے ہیں اس کی بہت سی classes ہوتی ہے بہت سی books ہوتی ہے computer کی programs بھی ہوتے ہیں سیکھنے کے لیے ہاں اور کر سکتے ہیں ہاں اگلی چیز جو کر سکتے ہیں وہ ہے کہ Colors of Islam کی جو episode آپ کی چھوٹ گئی ہو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ریویجن کر سکتے ہیں کیونکہ آگے پڑھ کے بھول جاتے ہیں تو اس کا ریویجن کر سکتے ہیں ویکیشن میں ہے نا اچھا پلان ہے کی نہیں ہے اچھا پلان ہے اور کچھ ایسی books کتابیں حاصل کر سکتے ہیں بچوں کی books ہوتی ہے اچھی کتابیں ہاں اچھی اچھی books ہوتی ہے کیا آپ نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی life story biography صیرت پڑے کے نہیں پڑے پڑے کے نہیں پڑے اگر نہیں پڑے تو ویکیشن کا پلان بنائیں انشاءاللہ کیا آپ نے صحابہ کی stories پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں خلفہ راشدین جفو خلیفہ ان کی stories پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں اگر آپ نے نہیں پڑے ہیں پڑیے انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی Islamic books for children آتی ہے پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں پڑے ہیں کہ نہیں پڑے ہیں پڑیے انشاءاللہ ریڈنگ کریے انشاءاللہ اچھا اگر آپ کے پاس بہت ساری اچھے اچھی books ہے اور آپ ان کے پاس books نہیں تو کیا کریں گے انکو بھی ساتھ لے کے یہ بھی پڑھیں گے میں بھی پڑھوں گا اپنیسے پڑھیں گے نہیں ہم نقصاد ساتھ میڈٹنگ کریں سپیڈ آپ کی زیادہ ہ gains اور ملیں گے کب شیئرنگ کیا کر سکتے ہیں شیئرنگ کریں گے انشاءاللہ شیئرنگ کریں گے انشاءاللہ آپ کی کمپاؤنٹ کے آپ کے سوسائٹی کے آپ کی ایریا کے آپ کے گاؤں کے آپ کے ویلج کے آپ کے شہر کے دوسرے بچے ہیں ان کے ساتھ بھی شیرن کرو شیرن کرو شیرن کرو تاتا آپ کو اگر آپ کی بکس ہے اور آیان ریٹ کرتے ہوں یا آیان کی بکس سے عبداللہ ریٹ کرتے ہیں تو آپ کو عجر ملتا ہے مہربہ وہ بک آیان ریٹ کریں گے لیکن عبداللہ کو بھی عجر ملے گا انشاءاللہ اس کا ریوارڈ ملے گا تو بکس کا ایک بکس بینک بنا سکتے ہیں ایک بکس لائربری بنا سکتے ہیں اور بکس ب VER رہی میں رکھ کے معث عدمが پڑھو آپ خود بھی پڑھوانچا ہے ایک اور چیز کر سکتے ہیں اسلامیک ایکٹیوٹی بکس پتہ آپ کو اسلامیک ایکٹیوٹی کی بہت اچھے اچھے بکس اسلامی dzisiajqualی اسلامی Public عنہ اسلامی ایکٹیوٹیی ٹھیک سکتے ہیں اس کے ان aprendizดی رو اختین جوں نے کلرنگとی ہے ہاں اور کتنے سارے ہوتے ہیں جس کے میں کوئی پروجیک بنانا ہوتا ہے تو یہ سب کرنے سے کیا ہوگا ہمارا علم بڑھے گا ہماری نالج بڑھے گی انشاءاللہ ہاں اچھا یہ نالج جو بڑھے گی وہ ہمیں ویکیشن میں کام آئے گی کی نہیں آئے گی اور ویکیشن کے بعد آئے گی ویکیشن کے بعد بھی کام آئے گی ایک سال تک کام آئے گی نہیں ہمیشہ ہمیشہ کام آئے گی جو علم آپ نے حاصل کیا وہ جب تک آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تب تک آپ کو کام آئے گی ہے نا تو علم حاصل کرنا چاہیے ویکیشن کو نالج کے لیے اچھا بنائیے ایک اور اچھی چیز جو کرنا چاہیے وہ ہے نالج پر امل علم پر امل صرف سیکھنا چاہیے کچھ عمل نہیں کرنا چاہیے عمل بھی کرنا چاہیے تو ویکیشن میں نماز کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ نماز کا خیال بالکل صحیح جواب ہمیشہ آپ کو نماز کا خیال رکھنا چاہیے نماز کا خیال سو ویکیشن میں رکھنا چاہیے لیکن ویکیشن میں تو رکھنا ہی چاہیے اور ہمیشہ رکھنا چاہیے اچھا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے اگر آپ کے آس پاس مسجد ہو تو تھوڑا habit بناو انشاءاللہ مسجد میں جاؤ آپ کے امیابا سے پوچھو کہ سیف ہے کہ آپ کی عمر کے اعتبار سے راستے کے اعتبار سے اور جا مسجد میں انشاءاللہ جماعت سے نماز پڑھو اور کیا عبادت کرنی چاہیے قرآن رید کرنا چاہیے قرآن رید وہ تم دیکھ لیا ہم نے علم کے اندر دعا کرنا چاہیے اللہ سے اللہ سے بہت دعا کرنا چاہیے خاص طور سے کہ یہ اور علم نہا چاہیے اور اچھا بچے عام طور پر کیا دعا کریں گے زیادہ ویکیشن میں پتا ہے آپ کو زیادہ بچے کیا دعا کریں گے ویکیشن میں ریزلٹس کی دعا کریں گے ریزلٹس کی دعا کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں کس سے کریں گے اگر اللہ سے نہیں مانگیں تو کس سے مانگیں گے کوئی ہے مانگنے کے لئے کوئی اور نہیں اللہ تعالی سے دعا کرو بہت دعا کرو ہاں بچوں اور ہر چیز کی دعا کرو صرف دنیا کی چیزیں نہیں دعا کرو ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الاخرتي حسنا تو ہم سب کو دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنا چاہیے بچو ویکیشن تو شروع ہو گئی ہے چند باتیں آپ کو بتا دی آج اور بھی بہت ساری باتیں بتانا باقی ہے انشاءاللہ لیکن وہ ہوگا ہماری اگلی اپیسوڈ دیکھتے رہیے ویکیشن سپیشل ہمارے پروگرام قبر جب اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم